نوازکار دیس کی بات میں حاضر ہیں پہلے خبر اتر پردیر سے جہاں کہ کچھ زلوں میں بکھار جان لیواز ثابت ہو رہا ہے فیروز آباد، مطرہ کے بعد اب وائرل بکھار کے معاملے مراد آباد، اٹاوہ، بولن شہر سے بھی آ رہے ہیں اس بکھار سے دو زلوں میں سر سٹھ لوگوں کی جان جا چکی ہے اس وائرل بکھار کی گرفت میں زیادہ تر بچے ہی ہیں فیروز آباد میں چالیس بچے کو ہم کھو چکے ہیں تو مطرہ میں پندرہ کی جان جا چکی ہے دینگی، سکراب، ٹائپور اور لیپٹو سپائروسس کے معاملے دو زلوں میں پائے گئے ہیں تو اتر پردیش کے فیروز آباد میں دینگی تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے مرنے والوں میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی تعداد زیادہ ہے دینگی مچھروں کا لاروہ ختم کرنے کے لیے یہاں ایک لاکھ گمبور یا مچھلیاں تالابوں میں ڈالی گئی ہیں جو دینگی لاروہ کھاتی ہیں زلے کی اسپطال بھر چکے ہیں اور لوگ اپنے بیمار بچوں کو بھرتی کرنے کے لیے پریشان ہیں آباد میڈیکل کالیج کی لون میں بارہ سال کا چنٹو بخار سے بے ست پڑا ہے گھر والے اسے 20 کلومیٹر دور شکوہ آباد سے یہاں بھرتی کرانے لائے تھے ڈاکٹر نے کہا کہ بیڈ نہیں ہے اب پریشان ہے کہ کہاں لے جائیں بچے کی جان کیسے بچائیں اینڈی ٹی وی کی ٹیم وہاں پہنچی تو ماں مطلیش بیٹے کو بھرتی کرانے کے لیے ہاتھ جوڑنے لگی ہم گریب آدمی مجھولی کرتے ہیں اس میں عمیر گریب نہیں ہے سرکار نے کہا ہے کوئی پرائیویٹ نہیں دکھا یہاں آپ کے بچے کا علاج ہوگا میڈیا کے لوگوں نے اسے بھرتی کرانے میں مدد کی میڈیکل کالیج کی پرنسپل ڈاکٹر سنگیتہ آنیجہ نے خود آکی اسے بھرتی کر آیا بچے کو اسپتال میں بستر مل جانے سے ماں اتنی حسان مند ہو گئی کہ ڈاکٹر کے خیروں میں گر پڑی ہمارے ہاں اس سمیں پانسو چالیس بچے ہیں اگر ایڈمیٹ نہیں کرتے تو یہ نعبت نہ آتی اور یہاں سب ایڈمیٹ ہونا چاہا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک بستر پر لٹا دو دو لوگوں کو ہمیں کوئی پرشانی نہیں ہے بات بھی صحیح ہے اس سمیں ہمارا مقصد یہ نہیں دیکھنا ہے کی کیا ہے کیا نہیں یہ ہمارا مقصد صرف مریج کی جان بچانا ہے کیروز آباد کے اسپتال بیمار بچوں سے بھرے پڑے ہیں زیادہ تر پرائیویٹ اسپتال بھرے ہوئے ہیں میڈیکل کالیج کا اسپتال سو بستر کا ہے جس میں کل پانسو چار بچے بھرتی تھے آج بھی چار سو تیس بچے ہیں زیادہ سے زیادہ بیمار بچوں کو بھرتی کرنے کے لیے میڈیکل کالیج کے کچن سٹور ٹریننگ ہال پیٹھالوجی سیمینار ہال پری آپ روم، پوسٹ آپ روم، لابی سب کو بچوں کا وارڈ بنا دیا گیا ہے جو ہماری اوٹی کو چھوڑ کر جو اس کی لابی تھی جو ہمارے سٹورز تھے ہماری کچن تھی اور یہاں تک کی پری آپ روم، پوسٹ آپ روم تھے ان سب کو ہم نے پورا سسجد کر کے چھیک کرا کے ایسی لگا کے ہر ریزارسٹائن دے کر اس پرائیگر سے ہم چار سو بیڈ لے گئے لیکن ہم نے کسی بھی پیشن کو آج تک جس کو بھٹی کرنا ہے نہ نہیں کرنا فیروز آباد میں کولر میں پانی بھرنے پر روک لگی ہوئی ہے کیونکہ اس میں دینگی کے مچھروں کے لاروہ ملے ہیں اب سواس بیبھا کی ٹیم شہر میں گھوم گھوم کر لوگوں کے گھروں میں جمع پانی ڈھونڈھونڈھونڈ کے پھکوا رہی ہے فیروز آباد کے تعلابوں میں گیمبوشیا نام کی مچھلی ڈالی جا رہی ہے یہ مچھلیاں دینگی کے مچھروں کا لاروہ کھا جاتی ہیں گمبوزہ مچھلی ہے اور گمبوزہ مچھلی کی قوالٹی ہے کہ وہ جو دینگوں کا لاروہ مہت سے کھاتی ہیں اور ایک دن میں قریب قریب سو لاروہ کھاتی ہیں جب سو لاروہ کھائیں گی تو یہ ان کی گروہ ہوتی رہے گی آج ہم نے پچاس پیکٹ بدایوں سے منگوائے ہیں اور لگ بک انہیں پچیس زیار مچھلیاں ہیں ویوین ویوین تعلقوں میں ڈالوا دیئے ہیں پرساتن کے ساہیوک سے پورے یوپی کے ہسپتالوں میں اس وقت مریضوں کی بھیڑ ہے اور اس موسم میں سب سے زیادہ مریض بخار کے آ رہے ہیں لیکن فیروز آباد میں دینگی کے اتنے مریض ہونا اور اتنے بڑے پیمانے پر موتیں پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہیں فیروز آباد میں جیتن اور کیمرمن راجش کپتہ کے ساتھ کمال خان انڈی ٹی وی انڈیا آپ کو بتا دیا ہے ہمارے ساتھ خاص بیمان ڈاکٹر سنگیتہ نے جا جو پرنسپل ہیں فیروز آباد میریکل کالج کی وہ بھی ہمارے ساتھ جڑنے جا رہی ہیں میرے سہ ہوگی مجھے بتا جا رہا ہے کمال خان بھی میرے ساتھ ہیں کمال واقعی میں بہت چنتا جنک حالات ہیں فیروز آباد کی اگر ہم بات کر رہے ہیں ہم مطرہ کی ستی دیکھ رہے ہیں لیکن اور جگہوں سے بھی اب یہ خبریں آ رہی ہیں کیا آپ کو اپ ڈیٹ مل رہی ہیں وہاں پر بخار کے بہت معاملے مل رہے ہیں سیتا پور میں ہے مرزا پور میں ہے بلند شہر میں ہے بہت زلوں سے لکھنوں میں بخار کے بہت معاملے ہیں لیکن ڈینگی نہیں ہے اور ملیریا بھی کم لوگوں کو ہے وائرل فیور کے معاملے زیادہ آ رہے ہیں لیکن بلند شہر ایک ایسی جگہ ہے جہاں سب سے بڑے پیمانے پہ ڈینگی کے معاملے سامنے آئے ہیں اور اس سے موتیں اتنے بڑے پیمانے پہ ہو گئی ہیں آج نو ڈاکٹرز کی ٹیم سی ایم یوگی آدیت تیناتھ نے نو ایکسپرٹ پیڈیٹریشنز جو ہیں وہ لکھنوں کے بہت بڑے بڑے ہسپٹلز اور میڈیکل کالیج کے وہ روانہ کیے ہیں بلند شہر میں کہ جن بچوں کو ان کی ایکسپرٹ اپینین رائے اور علاج کی ضرورت ہو وہاں پہ میڈیکل کالیج میں ان کا علاج ہو پائے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنی پیڈیٹریشن وہاں کے میڈیکل کالیج میں نہیں ہو سکتے کہ کل پانچ سو چار بچے ایڈمیٹ تھے آج چار سو تیس بچے ایڈمیٹ ہیں ہزاروں بچے جو او پیڈی میں آ رہے ہیں اتنے لوگوں کو دیکھنے کا انفراسٹرکچر سٹاف نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایک انیوزول چیز ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ بچوں کا بیمار ہو جانا تو یہ غنیمت ہے کہ باقی جگہوں پہ ڈنگی کے معاملے نہیں اور موتوں کے معاملے نہیں ہیں کمال شکریہ آپ نے جانکاری دی ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سنگیت آنیجا پرنسپل ہیں فیروز آباد میریکل کالج کی جڑ گئی ہیں بہت بہت دھنیوار ڈاکٹر آنیجا سمیں نکالنے کے لیے میرا پہلا سوال آپ سے یہ یہ کی کیا ستھتی آپ کے سامنے ہیں کیا حالات ہیں سمیں وہاں پر فیروز آباد میریکل کالج میں جو بچے بڑھتی ہیں ایکچلی ہمارے پاس کافی پیشنٹس ہیں ایسا نہیں ہے کہ بہت کیا ستھتی ہے یا پریشان ہے یہ پریشان ہے کہ پیشنٹ ہے بکم مور ویجلنٹ پیشنٹ سے میڈیا سے اور یہ سوچ ساری نیو نہیں ہے اس سے پیشنٹ ویجلنٹ ہو گئے نایجا کامنگ بس ارلی ستیج پہلے وہ تھوڑا لے آ رہے تھے that's why complications کچھ ہو گئے تھے بٹ اب جلدی آ رہے ہیں برد ساری ستھتی کنٹرول میں ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیشنٹس بھی الارٹ ہو گئے ماہم لیکن اگر ہم اگر شکروعار سے بات کریں ویکنڈ گزر گیا ہے جو برتیو دھر ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے وہ سمل رہا ہے اب ہمارے سے ہوگی کمال خانے بتائے کہ ڈاکٹرز اترک تو آپ پہ پہنچے ہیں اس لحاظ سے کیا ستھتی ایک پچھلے دس دن سے اب کیا بہتر ہے کیا کیا سوویدہ ہیں آپ لوگوں کو مل گئی ہیں اور دیکھئے ہمارے آج شروع میں as usual مونسون سیزن ایک آدھ کیسز آتے تھے but since 25 تھوڑے سے کیسز بڑھنے شروع تو I asked my principal secretary sir ہم لوگوں نے کوویڈ بلوک بنایا تھا کوویڈ 1 اور کوویڈ 2 میں کے لیے تو we had prepared that block only for the کوویڈ 3 wave کہ اگر آئی گی تو ہم لوگوں نے اس کی تیاری کری تھی اچھے بیٹس ڈالی ہوئے سے 300 بیٹس بنا دیا تھا اس کو اس میں سارے پیشنٹس کو ہم نے شفٹ کر دیا تھا اور ہمارے principal secretary نے شروعات میں I had asked for more staff تو انہوں نے دے دیا تھا but ہمارے Honorable Chief Minister had come on 30th of August تو اس کے بعد سے ان کے کافی اچھے انہوں نے ہم لوگ کو سجھاو دیئے نردیش دیئے اور کافی ماترہ میں ہم لوگ کو ڈاکٹرز مل گئے انہوں نے سارے rules relax کر دیئے کہ آپ لوگ کسی بھی amount میں staff اور ward boys صفائی کرمچاری guards وغیرہ بڑھا سکتے ہیں اور کوئی بھی اوپ کر رہا اور کوئی بھی instrument equipment خریدنا چاہے تو خرید سکتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے کافی rules relax کر دیئے یہ آپ کہہ رہے کہ آپ کے لیے جی ڈاکٹر انیجا کی rules relax کریں وہ تصویریں بہت viral ہو رہی تھی سو بیسے کہ ایک ماں آپ کے پیروبے پڑی ہوئی تھی اور آپ اسے ڈھانڈس بنا رہی تھی کیا ہوتا ہے کہ یہاں اسپس گاؤں سے لوگ آتے ہیں تو پھر وہ patient باہر بیٹھا بہت تھا میں باہر کسی کام سے آئی تھی تو میرے کو میڈیا والوں نے بھی بتایا ہر patient کو ہمیں بھرتی کرنا ہے کبھی کبھی ہمارے ایک بیٹ پر دو patient بھی ہو گئے ہیں میں ہر بار ایک چیز کہہ رہی ہوں کہ ہمارا پہلا مقصد ایک مریض کی جان بچانا ہے اور جیسی ہمارا بیٹھ کھالی ہوتا ہے بھی شیفٹ ہے کیا assessment آرہ ہے اور بلکل چھیک نہیں ہو جا رہا ہے تو جانا بھی نہیں چاہ رہا ہے بھی آ پر سویڈ ڈیو ڈیو سکتا ہے نمبر کم نہ ہو بٹا patient کا recovery rate اچھا ہے اکات cases کا ڈیتھ ہو رہا ہے کیونکہ پیشنٹ کے cases بگڑ جانے کے بار مرسی ہوم سے اور پویکس سے اگر cases بگڑ رہے ہیں پھر گیسپنگ سٹیج اور آکسیزن وگر اپر تو اس cases میں تھوڑا بچانا مشکل ہو جاتا ہے آدھا ویس پیشنٹ سا ریکا ویل ہمارے بلڈ 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 بہت اچھا انتظام ہے ہمارے دیلی دو سیٹی سے جیسے آج ہمیں کانپور سے لکھ نو سے کانپور ڈسٹرک ہسپیٹل سے اور آگرہ سے چار جگہ سے بلڈ ملا ہے اور ہم لوگوں نے تین کیمپ بھی لگائے ہیں فیروزہ میں ہوتا وہ بھی ہمارے شاسن نے مریضوں کے لئے فری کر دیا ہے تو پیشن کو بلڈ میں بھی ایک بھن پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ بلکل یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی کی کس طرح سے جو اسپطال میں مریض آرہ ہیں ان کے لئے جو اپچار ہے وہ کافی ستھتی میں دیکھا جائے تو مفت میں کیا جا رہا ہے یہ بہت ضروری ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات سمل رہے ہیں دیرے بہت شکریہ جوڑنے کے لئے اور آگے بھی آپ سے بات کرتے رہیں اور مدھے پردیش کے چھترپور زلے سے بھی وارل بخار پھلنے کی رہا ہوا ہے اور ایک بار پھر سے خبر اتر پردیش سے یو پی کے بستی زلے سے حیران کرنے والی تصویر آئی ہیں جو کئی سوال کھڑے کر رہی ہیں اتر پردیش کے بستی زلے کے سرکاری اسپطال کی بند پڑی لفٹ سے ایک نرکنکال برامت ہوا ہے اسپطال کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اسپطال میں 1997 کے آس پاس لفٹ لگائی گئی تھی لیکن اسے پیک کر دیا گیا تھا اب جب لفٹ کھولی گئی تو اس میں کنکال نکلا ہے لوگوں دورہ یہ بتایا گیا کہ 1997 کے آس پاس جب لگائی گئی تھی اس کے بعد اس کا کبھی پریوں نہیں ہوگا اب کن پرشتیو میں یہ کنکال وہاں ملا ہے اس کے ہم لوگ گہرائی سے جانج کر رہے ہیں تت سمیہ کسی پرکار کی گمسودگی آد تو نہیں درج ہوئی تھی اس جیجیں کرائیں گے اور کوشش یہی کریں گے کہ اس میں آگے کی بیدھانی کاروائی کی جا سکتے ہیں دیس کی بات میں بات ہریانہ کے کرنال سے جڑی ہوئی آپ کو بتا دے کل کسانوں نے ایک بڑی سبھا کرنی کی اجنہ بنائی ہے اس دور کسانوں نے منی سیکرٹیریٹ کے گھیراف کا اعلان بھی کیا ہے اس دیکھتے ہو پرشاسن سترک ہے اور کرنال میں دھارہ 144 لگا دی گئی ہے سبھی بڑی سبھاؤں پر پرتبند بھی لگا دیا گیا ہے آپ ساتھ ان کے خلاف کیس درج کرنے کی مانگ بھی کی ہے اور اس سے پہلے راج سرکار نے ایس جی ایم کا تبادلہ کر دیا تھا کسان نیتہ گرنام سنگھ کہہ رہے ہیں سنتے گرنام جی سب سے پہلے بتائیں کہ آج کی میٹنگ میں کیا بنا آج کی میٹنگ میں پرساسن نے کسی طرح کا سرکار بھی اپنے ادھکاریوں کا بشاہ کر رہی ہے اور لوگوں کچھ نیائے کی بات نہیں کر رہے 28 تاریخ کے دن جب لاتھی چارج ہوا تو اس کے کیونکہ سر میں لٹھی مارنے کا آدیش دینا اور سر میں لٹھی مارنا یہ ہمارے دیش کے قانون میں نہیں ہے ہم نے آج بھی پرساسن کو کہ اگر آپ کے قانون میں ایسا ہے تو آپ وہ قانون ہمیں پڑھا دیں ہم اپنی مانگ واپس لے لیں گے اور دیش کے باتے ایک چھوڑا سم لوگ بریک لے رہے آگے آپ بتا دی ٹریمیونل سدھار ایک اور نیوکتیوں کے ماملے پر سپریم کوٹ نے کین سٹکار کو پھٹکا رہا ہے کہا ہے آپ ہمارے دھیرے کی پریقش لے رہے سپریم کوٹ نے ٹریبینل میں نیوکتی اور نئے کانون پر کین سرکار کو آڑے ہاتھ ہو لیا ہے عدالت نے صاف کیا ہے کہ یا تو ایک ہفتے میں نیوکتیاں ہو نہیں تو کوٹ آدیش چاری کرے گا سپریم کوٹ نے سرکار کو صاف کیا ہے کہ وہ سرکار سے ٹکراؤ نہیں چاہتا لیکن کی موضی سرکار عدالتی آدیش وں دنیا نے مانا ہے کہ وہ سماج میں انتیم پنکتی کے انتیم ویکتی کی سیوہ کا بڑا سنکلپ ہے ڈاکٹر بھیم راہو امیٹ کر ایک گریب پریوار میں پیدا ہوئے اور انہوں نے سمیدھان کا نرمان کیا اب ایسے لوگوں کو ہم پڑھا رہے ہیں ویوکر ننجی دنوں میں ساتھ سموندر پار جا کے ہندوستان کے درشن کو دنیا کو بتایا ہم ایسے لوگوں کو پڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو کانگریس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کیونکہ کانگریس تو ہر سمیں چریتر نرمان دیش کے سماج کے نرمان اور دیش کی ایکتہ کھنڈتہ کے لیے کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے خلاف کھڑی ہوتی ہے کانگریس کو اچھا لگتا یدی ان کو کیول ایک پریوار کو پڑھانے کی بات ہوتی مجھے لگتا ہے کہ یہ بیوات کا وشہ نہیں ہے زیڑی ہے ایکتہ زیڑی ہے ایکتہ زیڑی ہے ایکتہ زیڑی ہے ایکتہ ایک خلاف زیڑی ماندے یہ فاؤنڈیشن کورس ایم بی بی ایس کرنے والے چھاتروں کے ایڈمیشن کے ترنت بعد انہیں پڑھایا جاتا ہے اس کے لیے ایک مہینے کا کورس پردیش کے سبھی میڈیکل کالجوں میں ایڈمیشن لینے والے ایم بی بی ایس کے چھاتروں کو پڑھنا ہوتا ہے مہینے بھر اس لیکچر کی ایک کلاس ہر دن لگے گی اس کلاس کو اٹینڈ کرنا آنیوار ہے حالانکہ اس کی کوئی پریقشہ یا نمبر نہیں ہوں گے بی جے پی کہہ رہی ہے سنگ کے وچارکوں نے دیش کو ایک سوٹر میں باندھا اس لیے انہیں پڑھایا جانا چاہیے تو کانگریس کا کہنا ہے کہ پھر سیلیبس میں گوڈسے کو بھی شامل کیا جائے ڈاکٹر ہیڈگیوار نے اس دیش کے اندر اس سماج کے لیے جو کیا ہے بھارت کو ایک سوٹر میں باندھنے کے لیے میں بہت گرب سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر ہیڈگیوار جی نے اس بھارت کو ایک سوٹر میں باندھنے کے لیے دنیا کو دیا ہے تو کیوں نہیں ان کے بارے میں جان کری ہونی چاہیے ڈاکٹر بابا سب امبیڑکر نے اس دیش کو ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے جو کام کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس دیش کو بچانے میں ان کی مہتپڑا مومکہ رہی ہے اور بابا سب امبیڑ کر کے بارے میں کیوں جان کری ہونی چاہیے تو اس لیے جو لوگ اس پر پسند کھڑا کرتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ دیش اور اس پردیش میں زبرجستی سنگی ویچار دھارا کو لاغو کرنے کا ایک سونجی اجنڈا ہے سرکاروں کا جہاں جہاں بھی دیش میں پردیش میں سرکار ہیں وہاں پر یہ اجنڈا لاغو کرنا چاہتے ہیں خیر اس بحث کے بیچ کچھ دنوں پہلے جبلپور میں بچے میڈیکل یونیورسٹی کی وی سی کے گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے تھے کیونکہ ایک سال سے ریزرٹ نہیں ملا آج بھی ایسے ہی کچھاتر اپنے مانگوں کے ساتھ منتری جی کے بنگلے پر پہنچے تھے ریزرٹ ٹائم پہ نہیں آ رہے ہیں ابھی دیکھو چار سے پاس مہینے کا لیٹ ہوگا ہے جو 19 ویسے ہیں اب ان کے ریزرٹ آئے ہیں پھر ان کے ایک جام ہوں گے اب ہم لوگ 20 ویسے ہیں سیشن بھی لنبا ہو گیا نا پسلے سال والا جو 19 ویسے کتے ان کا سیشن تاکہ 6-7 مہینے بڑھ گیا ہے ان کے سکتر میں ہم بھی لیٹ ہیں ابھی کورونا کے سکتر میں تو ریزرٹ بھی بہت لیٹ آ رہا ہے ریوہ کے سنجے گاندھی میڈکل کالیج میں 18 میں سے سولر لیفٹ بند ہیں مہینوں بعد ایک کھلیت اس میں نرکنکال ملا جس سے شاید کورونا کے دوسری لہر میں موت ہوئی تھی سواس شبدہوں کے حالات یہ ہیں کہ کورونا کی تیسری لہر کے پہلے کھل 188 اوکسیجن جنریشن پلانٹ بننے ہیں جس میں 61 کمیشن ہوئے ہیں 13 انسٹالیشن کے لیے تیار ہیں 52 اسپتالوں میں صرف 14 میں سی ٹی سکین مشینیں لگ پائی ہیں 13 میڈکل کالیجوں میں 1280 وینٹیلیٹر ہیں جس میں 23 خراب ہیں سرکاری اسپتالوں میں فلحال 12150 بیڈ موجود ہیں مہاپورشوں کے وچار پڑھانے میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہوتا کہ راج کے اکلوتی میڈکل یونیورسٹی میں جہاں نتیجوں میں بھاری گڑھ بڑی سامنے آئی ہے جہاں ہر سال 80 ہزار سے زیادہ بچے داخلہ لیتے ہیں جہاں جونیور ڈاکٹر اپنے ادھیکاریوں کے لیے سنگھر شرط ہیں جہاں میڈکل کے ودیارتیوں کے نتیجے وقت پر نہیں مل رہے ہیں سرکار کی پراتھمکتائیں پہلے یہ ہوتی بوپال سے کیامرپرسنٹ رزوان خان کے ساتھ ہنوراگ دواری نڈی ٹی وی انڈیا اتراکھن کے پور راجپال عزیز قریشی نے انڈی ٹی وی سے کہا ہے دراصل ان کے خلاف رامپور کے سیول لائن ستھانے میں ایک ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے ان پر دیش درو تک کی دھارہ لگائی گئی ہے ان پر سرکار اور مکی منتری کی خلاف اشوبنیا بھاشا کے استعمال کا آروپ ہے میری بیان کو توڑوں بور کر پیش کی گیا میں نے نہ کبھی کوئی نفرت پھلانے کی بات کی نہ میں نے کبھی سرڈیشن کی بات کی نہ میں نے سرکار اورڈنگ کی بات کی میں نے جو بھاونہ ہیں تھی لوگوں کی جو بھاونہ خاص طور سے مسلم برک کی مسلم برک کے دل میں بھاونہ ہے کہ ساتھ جاتی ہو رہی ہے میں بھی کہتا ہوں جاتی ہو رہی ہے مسلم برک فیل کرتا ہے کہ سوچلی، پولٹیکلی، ایکنومکلی، ایڈوکیشنلی، ہسٹوریکلی اس کو بگران پھکنے کی کوئی شو رہی ہے سارا کلچر، سارا سبتہ، سارے سمدن، ہماری تہذیب اسے ختم کرنے کی کوئی شو رہی ہے انجا رائیٹ، سپورٹ جم مجھے کوئی ڈر نہیں ہے مجھے میں نے کہا اور اب بھی کہوں گا آگے مسلمان فیل کرتا ہے کہ سیکھ اور نہیں ہے بیس بیس سال لوگ جیل میں گزر گایا ہے آپ نے پڑھا ہوں دیکھتے ہوں گے پندرہ پندرہ بیس بیس سال لوگ جیل میں رہ کے آئے ہیں ان کے حلاف کوئی ثبوت جیمعلاد پتہ رہی کا، دیش دروہی کا، چھوٹ کے آگئے کون واپس کر رہے ہیں بیس سال ان کے بجد ان کے بیس سال جیل کی سلاکھوں کو بیج کم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے کون واپس کر رہے ہیں ان کے بیس سالوں کو ان کے خواب، ان کی تمنا ہے، ان کی عرض ہوئے ہیں کون واپس لاکے دے گا تو اب بھی میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ نیائے نہیں ہو رہا ہے انصاف نہیں ہو رہا ہے میں کہوں گا چاہے اس کے لیے پانسی بھی لٹکا جائے مجھے میں بھی کہوں گا اس کو آگئے لیکن اس کے لیے کسی بیکتی کی خر اخلاف نہیں وہ اللہ میں آگے کسی ضرور بھاونا ہوئے نہیں ایک میری فیلنگ ہے ایک میرا احساس ہے اور یہ میرا پڑھا تانتے رائٹ ہے کہ میں اس کو اتکرس کروں تو کرشی صاحب کے اپنے ترک ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جان بوچ کر اصل مدد سے دھان بھٹکانے کے لیے ایسے باتیں کہی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ خاص طور سے نیائے نہیں ہو رہا ہے نیائے دلی میں کیمروین پاؤن کمار کے ساتھ راجی رنچے انڈی ٹوو انڈیا اور دیس کی بات نے اب خبر ہے مہاراج سے جڑی بھی آپ کو بتا دے کہ یہاں پر تیسری لیہر کی تمام تیاریاں کی جا رہی ہیں ساتھ زلے ایسے ہیں جہاں سے چنتہ جنک آنکھڑے آ رہے ہیں ممبئی میں بیتے تین ہفتوں میں کوویڈ کے روزانہ کے معاملے دگنے ہو گئے ہیں اب کوویڈ ٹاسک فورس نے نئے لکشنوں کو لے کر ڈاکٹرز کو ستر کیا ہے کوویڈ مریضوں میں اب سننے کی سمسیا مو سوکنا آنکھ آنا جیسے نئے لکشن شامل دیکھ رہے ہیں کوویڈ کے عام لکشنوں میں بکھار سوکی خاسی سواد یا گند کی کمی گلے میں خراش سردر تھکان تو شامل ہے لیکن اب جو نئے لکشن ہے اس پہ کہا جا رہا ہے کہ سننے کی کمی کی سمسیا ہے مو سوکنا ہے تیز سردرد ہے کنجنگٹو ایٹس یعنی آنکھ آنا ہے سکن ریشز یا سکن میں جلن ہے اور دست اور تھنڈ لگنا بھی ہے چکر آنا جیسی سمسیاں بھی شامل بتائی جا رہے ہوئی تو یہ تمام سنکیت ممبئی سے مل رہے ہیں موسیقی پارولیمپک کھیلوں میں پتک جیت کر لوٹے کھلاڑیوں کا دلی ائرپورٹ پر شاندار سواغت ہوا ہے ان میں نویڈا کے ڈی ایم اور پارولیمپک کھیلوں میں بیڈمنٹن میں سلور میڈل جیتنے والے سوہاس الوائی اور شوٹر سہراج آدھان بھی ہے دلی ائرپورٹ پر بھویا ساغت ہو رہا ہے پارولیمپک کھیلوں میں پیڈمنٹن میں سلور میڈل جیت کر آئے سر گھبرات ہو نہیں کھتے زوردار ساگت بہت بہت دھنیواز بہت بہت دھنیواز آپ کو پورے دیشواسیوں کا بہت دل سے دھنیواز بہت دل سے دھنیواز ام آپ کے اسبین پوپلر تو پہلے ہی تھے آپ کو زیادہ پوپلر ہو گئے ہیں میں بہت کوش ہوں مارک ریس مارک ریس ہو کھائی دلی ائرپورٹ شب نے سعیوی کمنا پرسان معمد بھویا سلیم پہ موسیقی